اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اگر میرا ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرا چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومیرس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اس کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا وہ سیڑیاں اترتی نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی اسے سیما خالہ بیٹھی چاہ پیتی نظر آگئی وہ مسکراتی ان کے پاس چلی گئی اچھا ہوا لڑکی تم آ گئی رحیم ابھی تمہارا ہی پوچھ رہا تھا تم تیار ہو سیما خالہ اسے میں برکے میں دیکھتے ہوئے بولی جی میں تیار ہوں لیکن آپ بھی چلے نہ مزہ آئے گا آئینور خوشی سے چہکتے لہجے میں بولی نہیں بابا تم جاؤ میں تو گھر پر یہ رام کروں گی سیما خالہ نے کہہ کر چاہ کا کب مجھ سے لگا لیا چلیں ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گی آئینور نے کہتے ہوئے ان کے آگے سر جھکا دیا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا موسم قدرے کچھ کبار تھا اسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے ایسے میں وہ پارک میں مجود بینٹ پر بیٹھی مسکراتے چہرے کے ساتھ سامنے ان بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی پاسی رحیم کھڑا خود بھی مسکراتے میں بچوں کو دیکھ رہا تھا جو موسم کے مزے لوٹنے کے ساتھ ساتھ کھیلنے میں لگے تھے بارش کی موسم میں یوں کھلی فضاء میں سانس لینے کا مزائی کچھ اور تھا آئینور مسرور سے محول کے مزے لے رہی تھی اسے کافی وقت گزر چکا تھا یہاں آئے لیکن اس کا دلی نہیں بھر رہا تھا کہ یہاں سے جائے اور رحیم نے بھی جانے کا نہیں کہا تھا وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی اس کی نظر بچوں پر تھی جو گھانس پر بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیلنے میں لگے تھے اسی اپنا بچپن یاد آنے لگا جب وہ بھی مہنور کے ساتھ پارک جائے کرتی تھی یک دم اس کی آنکھیں ماں کو یاد کر کے نم ہونے لگی وہ اٹھ کھڑی ہوئی چلے رہیم بھائی آئینور کے بھائی کہنے پر چوک کر اس نے آئینور کی طرف دیکھا نکاف سے جھانکتی آنکھیں اس کی جواب کی منتظیر تھی جی وہ اس بات میں سری لاتا گاڑی کی طرف چل دیا آئینور بھی اس کے پیچھے چل دی گاڑی کے پاس پہنچ کر رہیم نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کولا وہ بھرکہ سمالتی گاڑی میں بیٹھ کے رہیم اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا فوراں ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے راشتے پر ڈال دی دیستے میں بھی آئینور بہار دیکھ رہی تھی رہیم تھوڑی تھوڑی دیر بعد بیک ملرجے اس پر نظر ڈال دیتا اسے اس کا بھائی کہنا اچھا لگا تھا وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک گاڑی کا توازن بگڑا وہ ڈگمگا گئی پیچھے سے فائر ہوا تھا جو گاڑی کے پچھلے شیشے کو چکھنا چور کر گیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے آئینور کتھ کو سمالتی با مشکل بولی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی آپ سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نیچے جھوک جائیں رہیم نے کہہ کر گاڑی کے سٹریلنگ ویر پر گریفت مضبوط کر دی وہ بے کابو ہوتی گاڑی کو کابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا سنسان سڑک پر گاڑی ادھر سے ادھر ڈگمگا رہی تھی کہ تب ہی ایک اور فائر کی آواز فضاء میں پہنچی اور اس بار گاڑی کے اگلے شیشے کو توڑتی بھی گزری تھی رہیم نے گن نکال کر پیچھے ہاتھ کیا اور اندھا دون فائرنگ شروع کر دی پیچھے آتی بلیک مرسٹریز نے بھی اندھا دون فائرنگ کرنے شروع کر دیئے تھے فضاء میں صرف گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی رہیم ایک ہاتھ سے گاڑی سلاتا دوسرے ہاتھ سے فائر کرتا جا رہا تھا کہ اچانک گن میں گولیاں ختم ہو اس نے لب بھیج کر گن کو ایک طرح پھینکا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی پیچھے سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی رہیم سڑک پر ادھر سے ادھر گاڑی کو کرتا تیز رفتاری سے بھگا رہا تھا پیچھے آتی گاڑی نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی رہیم نے ان کو پاس آتا دیکھ گاڑی کا روح گلیوں کی جانی مور دیا تنگ گلیوں سے گاڑی گزارتا وہ بار بار پیچھے مور کر دیکھ رہا تھا اس جگہ آبادی ہونے کے باعث پیچھے آتی گاڑی کی لوگوں کی آمد رفت کی وجہ سے اپنی رفتار سست کر چکی تھی مگر رہیم نے اپنی رفتار کم نہ کی تھی وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کو بھگا رہا تھا لوگ گاڑی کو پاس آتے دیکھ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے شور بڑھ گیا تھا گلیوں میں دھگر مگر مچ گئی تھی رہیم نے ایک بار پھر مور کر پیچھے دیکھا وہ گاڑی آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی جب پوری طرح سے گاڑی دکھائی دینا بند ہو گئی تو رہیم نے شکر کا سانس لے کر گاڑی کی رفتار کم کی پھر چہرہ مور کے آئینور کو دیکھا جو نیچے جھکی ہوئی تھی اب اب اوڑ جائے خطرہ ٹل گیا ہے رہیم نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرہ کر کہا مگر آئینور کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی بہنا اوڑ جاؤ ڈر ہو نہیں بس اب گھر آنے والا ہے رہیم نے کہتے ہوئے چہرہ سامنے کر لیا اب اس کی نظریں سڑک پر تھی آئینور یوں ہی نیچے جھکی ہوئی تھی اس کے دوبارہ کہنے پر بھی اس نے سر تک نہ اٹھایا بیچاری کافی ڈر گئی رہیم نے سوچتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی آئینور کی وجہ سے اب وہ جلد جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا تیز رفتار سے سڑک پر دوڑتی تھوڑی ہی دیر میں گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے جا رکی چوکیدار نے آنکھوں میں حیرت لیے گاڑی کی ابتر حالت کو دیکھا ایسے کیا دیکھ رہے ہو جلدی دروازہ کھولو رہیم کے غصے سے کہنے پر چوکیدار گھر بڑھا گیا اور فورن ہی دروازہ کھول دیا رہیم گاڑی کو اندر بڑھا لے گیا پورچ میں گاڑی روکتے ہی اس نے پیچھے مر کر آئینور کو دیکھا وہ اب بھی اسی حالت میں تھی گھر آ گیا اب تو اٹھ جائیں رہیم کہتے ہوئے سیٹ کی پوشت پر ہاتھ رکھتا تھوڑا نیچے کو جھکا مگر اگلے ہی لمیچونگ اٹھا ہاتھ پر کچھ نمی سی محسوس ہوئی تھی اس نے سیٹ کی پوشتے ہاتھ رکھتا ہٹا کر اپنے سامنے کیا تو دنگ رہ گیا ہاتھ پر خون تھا جو جی کینن آئینور کا تھا یہ 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 کیا ہو گیا اب کیا کروں سی سی سیما خالہ ہاں ان کو بلاتا ہوں وہ خود سے بربڑاتا فورن گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانے بڑھ گیا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کوئی بائیت نہیں تھا اس حادثے کی خبر ہوتے ہی کردم اس کی جان لے لیتا اس لئے اب اسے جلد اجلد کچھ کرنا تھا کہ آئینور کی جان بچائی جا سکے اڈے پر آئے مال کو حفاظت سے ٹرک سے نکالا جا رہا تھا فاروق اپنی نگرانی میں مال ٹرک سے اتروا رہا تھا وہی رحمت کھڑا مال کے ڈبے کھلوا کر مال چیک کروا رہا تھا جب کردم ان کے پاس چلایا رحیم ابھی تک نہیں آیا جب میں ہاتھ ڈالے وہ کھڑا پوچھ رہا تھا نہیں دادا جواب رحمت کی طرف سے آیا ٹھیک ہے آج آئے تو میرے پاس بھیجنا جی ٹھیک ہے رحمت نے تابداری سے بولا اسٹریچر پر اسے لٹائے وہ ہسپتال میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اردگرد مجود لوگ آتے جاتے اسے دیکھ رہے تھے جس کے کون سے اسٹریچر تک رنگ گیا تھا رحیم اور سیما خالہ اسے لیے ڈاکٹر کے روم کے سامنے جا کر رکے ان کے ساتھ نرس بھی موجود تھی سیما خالہ آپ یہی رکے میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں رحیم کہتا ہوا روم میں چلا گیا اندر داخل ہوکن اس نے دروازہ لوک کیا اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو آنکھیں سکیڑے اس کو گھو رہا تھا یہ کیا کر رہے ہو اور اندر کس نے آنے دیا ڈاکٹر غصے سے بولا رحیم اس کی بات کو نظر انداز کرتا آگے بڑھا اور کالر سے پکر کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کیا چل باہر جو لڑکی اسٹریچر پر ہے اس کا فورن اپریشن شروع کروا ورنہ تیری آنے والی سات نسلوں کو ہمیشہ علاج کی ضرورت پرتی رہی گی رحیم دانت پیستا ہوا بولا یہ کیا بات تمیزیا چھوڑو مجھے میں ابھی گارڈ کو بلاتا ہوں ڈاکٹر ایک ہاتھ سے اپنا کالر چھوڑانے کی کوشش کرتا دوسری ہاتھ رسیور کی جانی بڑھانے لگا کہ تب ہی رحیم نے گھر نکال کر اس کے سر پر تان دی لگتا ہے تجھے سمجھ نہیں آرہی ابھی اتاروں تیری کھوپری میں گولیا رحیم گھر آیا دیکھو میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں رحیم کرو ڈاکٹر نے اس کے سامنے ہاتھ جور دیا یہ ڈراما چھوڑ اور باہر چل کر اس لڑکی کو دیکھ جلدی رحیم کی بات پر ڈاکٹر نے سر ہی لائے جس پر رحیم نے اس کا کالر چھوڑ دیا ڈاکٹر فوراں دروازے کی جانی بڑھ گیا رحیم نے بھی گہرا سانس لے کر گن واپس پینٹ میں فیسا لی اور کوٹ ہی کرتا خود بھی اس کے پیچھے چل دیا باہر آیا تو نرس سیما خالہ سے بحث کرتی نظر آئی کیا ہو رہا ہے یہاں ڈاکٹر نے ان کے قریب جا کر پوچھا ڈاکٹر اس پیشن کو گولی لگیا یہ پولیس کیس ہے میں کب سے انہیں سمجھا رہی ہوں مگر یہ سنی نہیں رہی نرس پریشانی سے بولی اس کی بات پر ڈاکٹر نے ایک نظر آئینور کی طرف دیکھا جو اب بھی بھرکے میں موجود اسٹریچر پر پڑی تھی اس نے اپنا روک رحیم کی طرف کیا اور کچھ بولنے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ تب ہی رحیم نے ہاتھ بائے ہاتھ سے کوٹ ہٹا کر اسے گن دکھائی ڈاکٹر نے فورن اپنا روک نرس کی طرف مول لیا آپ پیشن کو مریج اپریشن تھیٹر میں لے کر جائیں اور اپریشن کی تیاری شروع کریں ہم پولیس کا انتظار نہیں کر سکتے ڈاکٹر کے کہنے پر نرس فورن اور سٹریچر لی اپریشن تھیٹر کی جانی بڑھ گئی آتے ہی رحیم ڈاکٹر سے گویا ہوا اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے ورنہ سلامت تم بھی نہیں رہو گے ڈاکٹر سچ بات میں سر ہی لاتا کی طرح عزیز ہو گئی تھی آپ فکر نہ کریں وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ بس رونا بند کریں میں ذرا دادا کو کال کر لو رحیم کہتا وہ وہاں سے چلا گیا سیوہ خالہ وہی بیچ پر بیٹھ کر آئینور کے لیے دعائیں مانگنے لگی آپ کو کون لگتا ہے کہ کون کردم دادا کو دھوکہ دے رہا ہے رحیم فاروق رحمت پلیز مجھے اپنے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو وہ کون لگتا ہے اور اگر آپ کو میرا گناہ پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکراب کیجئے گا اور کومیٹس میں اپنی رائے کا حضار بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو کمپلیٹ واج کیجئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ